بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد ناظرین اسلام علیکم الحمدللہ جی ابھی ابھی نماز ایسا پڑھی ہے تو میں نے کہا اپنا چھوٹا سا بھی لعب بنا لیتے ہیں مزد ناظرین آج آپ سے ایک چھوٹا سا مشورہ کرنا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے سبزی اور فروڈ لگائے تھے یہاں لیکن اس وقت تو نہیں بکے تھے ہر چیز آیا ہو گئی تھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی آگے سردیاں آ رہی ہیں تو میں ایک بار پھر ایک بار ازما کے دیکھتا ہوں یعنی ایک دفعہ پھر سبزی اور فروڈ وغیرہ لے آتا ہوں کچھ ہو سکتا ہے اس بار چل جائے اور یہ میری مالی مشکلات ہیں یہ اللہ پاک حکم سے حل ہو جائے تو یہ آج کا مختصر سب لوگ ہے تو آپ نے یہ بھی کمنٹ میں بتانا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ مزیر ناظرین یہ جو کریانہ ہے اس کا پورا سمان بھی نہیں ہے میرے پاس لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ کوئی اور چیزیں بھی پوچھ لیتے ہیں مثلا علاقے لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں سبزی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ عورتیں اور بچے بغیرہ پوچھ لیتے ہیں پیاز بغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے کہا ایک دفعہ پہلے تو میں نے لگائی تھی سبزی فروٹ وہ نہیں بھی کہتے لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ چیزیں ساتھ رکھ لوں تو پھر یہ جو دوسری چیزیں ہیں میرے پاس چھوٹی موٹی گولی ٹافی بغیرہ وہ بھی چل جائے تو میں نے کہا اپنے ناظرین سے بھی پوچھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور میرا ارادہ ہے کہ دکان کے باہر ایک جو فٹا ہوتا ہے لگڑی کا وہ لگا لیتا ہوں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ باہر فٹے پر رکھوں گا کیونکہ لوگوں کو کچھ پتا چل سکے کیونکہ ابھی اس طرح تو نہیں پتا چلتا کہ یہاں دکان ہے تو میں نے کہا باہر ایک فٹا لگاتے ہیں اور اس پر کچھ چیزیں وغیرہ رکھتے ہیں تو پھر جو دور گلی سے بھی لوگ گزریں گے ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ دکان ہے اور ایک چھوٹا سا فلکس جو ہوتا ہے وہ چھپوا کرنا اوپر دیوار کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ بچوں وغیرہ کو بھی اور بلوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہاں دکان ہے تو میں نے کہا اپنے ناظرین سے آج یہ مشورہ بھی لیتے ہیں کہ پہلے تو ایک دفعہ یہاں نہیں چلی تھی سبزی وغیرہ اور اب بیجکوں کا کرانے کا تو میرے پاس پورا سمان بھی نہیں ہے اور گولی ٹافی زیادہ ہے تو میں نے کہا تھوڑے سے پاس ان کی سبزی لے آتے ہیں شہر اللہ کرے اللہ پاک کہ وہ کچھ کام چلنے لگ جائے اور ایست ایست میری جو دکان ہے اس میں اضافہ ہو جائے تو میں نے کہا اپنے ناظرین سے دعا بھی کروائیں گے اور ان سے مشورہ بھی لیں گے کیونکہ محضر ناظرین فارغ رہنے سے تو جو گھر کے اخراجات ہیں وہ مہنگائی آپ کے سامنے ہے دن رات دن با دن جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یقین کریں یہی گھر کی جو ضروریات سبزی وغیرہ ہیں یہی نہیں پوری ہوتی مہنگائی کا دور ہے تو علاقہ میں اتنا کمزور ہوں آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جتنا کوچھ ہو سکے انسان سے وہ تو کرے تو میں نے سوچا ہے کہ اب نا یہ باہر ایک پھٹا لگاتے ہیں اور تھوڑے بہت سبزی فروٹ لے آتے ہیں حالانکہ سبزی منڈی ہے ہمارے گھر سے یہاں کافی دور ہے رکش والا کراہ بھی کافی لیتا ہے لیکن میں نے کہا ایک دفعہ کوشش کر کے پھر دیکھ لیتے ہیں اللہ پاک کو اگر منظور ہوا تو کچھ کام چال جائے گا اور اسی کے بھانے پھر گاک بھی دکان پہ آنے لگ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکہ ڈالیں گے اور دکان میں بھی کہیں سے سعودہ آنا شروع ہو جائے گا تو موز ناظرین یہ یہ عجاب سے مشورہ لینا تھا اللہ پاک آپ کا حمی و ناصر ہے والسلام اللہ حافظ